اپنی زبانی شادت وہاں پہ بیانات گلم بند وغیرہ کروئے ہیں اور ڈاکومنٹری ایویڈنس میں یونین کانسل کا ریکارڈ ہے نکاح سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ڈسکروز کی جائیں گی کیونکہ جب آپ نے انڈین ہائی کمیشن جانا ہوتا ہے تو آپ نے ایک فائل آرگنائز کرنی ہوتی ہے جو پوری روشہ نظیم صاحب کر رہے ہیں جس میں سیما یادر کا نکاح نامہ ہے ناظرہ ویریفکیشن کے لیٹرز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تاکہ جب وہ انڈین ہائی کمیشن میں جائیں تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں شاید بھائی وہ فائنل رون ہوگا کیونکہ آپ نے ایک سارا ڈیٹا کلیک کر کے پولیس سیشن کی رپورٹ، ناظرہ کی رپورٹ، مختلف ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ ہے ایف آئی اے کی رپورٹ وہ ساری آپ نے کنکلوڈ کر کے ایک آرگنائز فائل بنا کے پولیس غلام ایدر کا سٹیٹمنٹ وہ ساری چیزوں کو جب لے کے انڈین ہائی کمیشن میں جائیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ انڈین ہائی کمیشن ہی ہمارا وقیل بن جائے گا چونکہ وہ اتنے اچھے طریقے سے چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی پھر غلام ایدر کا مقدمہ روشن عظیم نہیں لڑے گا انڈین ہائی کمیشن لڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ غلام ایدر کے بچے وہ دن دور نہیں کہ اس کو ملیں گے اچھے طرح یہ ایک سوال بیچ میں یہ آ رہا ہے کہ ایک تو جو ہائی کمیشن ہے وہ کیس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنے جو ان کا قانون ہے ملک کا اس کو فالو کرنا ہے وہاں کی پولیسی کو فالو کرنا ہے تو آپ کی ان ڈاکومنٹ کی بنیاد پر وہ کیا مدد کر سکتے ہیں دوسرا سر ایک چیز ہے کہ غلام ایدر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے سرے بچے ہی واپس لائے جائے یا وہ سیما کے ساتھ چار بچوں کے واپس ہی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابھی تک تو یہی سمجھ جی جی شاید بھائی ابھی تک تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلام ایدر نے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ غلام ایدر نے ابھی تھوڑے دن پہلے اظہار کیا تھا کہ وہ سیما ایدر کو اپنا لے گا لیکن یہ اس کا ڈیسینا اس پہ جا کے اب کس طرح بات جاتی ہے یہ اس کا ڈیسینا لیکن بچوں کی حد تک ابھی فیل وقت وہ کلیر ہے اور سیما ایدر کی حد تک اس نے یہی کہا کہ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ لیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی خاطر سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے اس آتھ تک بھی تو جو آپ نے بات کی کہ انین ہائی کمیشن کیا رول پلے کرے گا لیٹس بوز آپ بھارت میں جاتے ہیں تو بھارت اگر ویریفکیشن مانگتا ہے کہ یہ خاتون ایجنٹ ہے یا اس کا کیا لینا دینے تو جو ہم وہاں پہ ڈاکومنٹ پیش کریں گے اس کی جو ویریفکیشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگی وہ جو وہاں پہ یہاں پہ پاکستان میں ان کا ریپرزنٹیٹیو بیٹھا ہے وہ ہی کرے گا نا اور اس کے نالج میں چیزیں ہوں گی تو وہ بتائے گا کہ ہم اس میں اپنے طور پر دیکھیں جو انڈین ہائی کمیشن ہے فارن جو منشر ہیں انڈیا کے ان کو ریپرزنٹ کر رہا ہے اور ان ین سٹیٹ کو یہاں پہ ریپرزنٹ کر رہا ہے اور ان کے بہاب پہ وہ یہاں پہ اکڈ کر رہا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہے اگر وہ ان کو ہم نے سیٹسفائی کر لیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے ڈبلومیٹک فورم پہ جا کے فارن منسٹر کو یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کو ہم نے سیٹسفائی کر لیا تو یہی ریپورٹ جو فارن ہائی کمیشن کی جانب سے آگے جائے گی بھارت میں وہ ہی جا کے بیش کی جائے گی وہاں پہ تو یہ ایک طرح سے ان کو سیٹسفائی کرنا یہ اسی طرح سے لوگ شروع میں کہتے تھے کہ پولیس میں نملین کیوں کی گئی ہے پولیس تو بچے نہیں دلا سکتی یا پولیس کا کام بچے دلانا تو نہیں ہے لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ چیزیں آن ریکارڈ لانی ہوتی ہیں انیان ہائی کمیشن اگر کسی ادارے سے پتہال کرتا ہے تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ شاید صاحب آپ گراچی میں رہتے ہیں آپ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں آپ ہمیں رپورٹ کلیک کر کے دیں تو ایسے تھوڑی ہوگا وہ تو گورنمنٹ کا ادارہ کسی گورنمنٹ آثارٹی سے رپورٹ اس کو ہی مانے گا جو کسی گورنمنٹ آثارٹی کی رپورٹ ہوگی جس کو ویریفائی کریں گے پاکستان کے ادارے تو اس لیے یہ ساری ایفرٹ کی گئی تھی اور یہ صرف پولیس کی ایفرٹ نہیں کی گئی ناظرہ کو کمیونکیٹ کیا گیا ہے جو کہ نیشنل ڈیٹا ریجسٹریشن آثارٹی ہے ہماری اس کو جس میں پورا پاکستان کے جو سٹیز ہیں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے ان کو اپروش کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایف آئی اے کو جو کہ ہومنٹ جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کو پروچ کیا گیا ہے یہ چار پانچ ادارے جب اپنی ایک ڈیٹیل رپورٹ وہاں پہ پروائیڈ کریں گے تو پھر ہی بھارتی ہائی کمیشن اپنی گورنمنٹ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ان کو اس حوالے سے کوئی رسپونس کریں گے منسٹری اف ایکسٹرنل فیرگو یا فارمہ سر کو تو باہر آکے بڑھے گی مزید اکرا اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سیٹسفائی کریں آپ سے اکرا کو میں لیتا ہوں صاحب 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 آپ سے ایک اور سوال ہے چونکہ آپ بھی ٹریول کریں غلام حیدر اور روشن صاحب بھی ٹریول کریں ایک سوال کا آپ جواب دیں اس کے بعد پھر اکرا کی طرف جاتے ہیں سر ایک سوال یہ ہے کہ جیسے چونکہ سیما ہاؤس ارسٹ ہے وہ گھر سے وہاں ہی نکل سکتی اپنی مرضی سے اس کی مومنٹ نہیں ہے کیونکہ وہاں کے جو عدالتی ریکارڈ ہے اس کے حساب سے عدالت نے اس کو پامند کیا ہے کہ اس دلائج سے وہ کہیں دوسری جگہ ٹریول نہیں کر سکتی تو ہائی کمیشن یا انڈین گورنمنٹ کہتی کہ ہم تو بے مس ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے عدالت کو آرڈر ہیں عدالت کو جا کے آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے بچے آپ کے ہیں عدالت کے سامنے جا کے پیچ کریں تو ایسا کیا ہوگا آگے جا کے دیکھیں عدالت جو ہے جب دونوں دوسرے ممالک سے related معاملہ عدالت جو ہوتی ہے جائج کیا کرے گا جائج کسی نہ کسی ادارے کی رپورٹ بھی کوئی decision لے گا نا دیکھیں اب ای ٹی ایس نے اس معاملے پر investigation کرنا شروع کی ہوئی ہے تو ای ٹی ایس کے پاس کوئی آپ کہلیں جادو کی چھڑی تو نہیں ہے وہ تمام معاملات کو دیکھے گی اور جو ministry of external affair کی suggestions ہوگی اس کو بھی دیکھیں گی اور جو ہمارے بھارت میں high commissioner ہیں ان کی suggestions کو بھی دیکھیں گی تو اگر جو ہمارے بھارت میں high commissioner ہیں وہ بھی ہماری تعبیر مائندگی کریں گے اگر ہم ان کو legally satisfied کریں گے اور ہم ان کو یقین دلائیں گے کہ یہ matter pure ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی جال سازی یا کسی قسم کا کوئی اور چیز نہیں ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ definitely جب یہ ساری چیزیں provide کی جائیں گی تو پھر ہی اس کے اوپر کوئی کریں گی جاج اپنے آپ تو نہیں کرے گا تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ government اب جیسے کہ ministry of external affair ہے وہ کہتے ہیں یا ایٹی ایسیسیز پہ کہتے دی ہے کہ ہم clean shit دیتے ہیں یہ کوئی agent نہیں ہے اور یہ بچے غلام حیدر کے ہیں ٹھیک ہے تو then court اس میں کیا کرے گی جو خانون implement کرنے والے ادارے ہوتے ہیں جب وہ اس پہ investigate کرنے والے ادارے جو ہوتے ہیں وہ اس پہ clean shit دے دیں گے تو پھر عدالت جو ہے وہ definitely ان کے opinion کے ساتھ agree کر جائے گی اور ان کو convince کرنے کے لیے یہ ساری efforts ہو رہی ہیں تاکہ یہ تمام در چیزیں documents اور evidence کی shape میں ان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ وہ اس چیز کو understand کر سکیں تو آج ایک ویڈیو بھی لگائی تھی وہ ہوا نکل جانا ٹھیک ہے وہ ہوا نکل گئی اب مخالف party کی وہ جو گبارے میں سے ہوا تھی نا جو اڑ رہا تھا ہوا میں وہ نکل گئی ہے اب تو بس وہ نا بڑا کہتے ہیں جی کہ کوئی بات نہیں اگر غلام حیدر اپنے ملک میں آگیا ہے تو اس کا اپنا ملک ہے اور وہ اگر case کرنا جاتا ہے تو وہ اس کے پاس legal اس کا right ہے اور آج کل بڑی اچھے چھی وہ باتیں کرتے ہیں بڑی neutral اور غیر جانمدار اور بڑا مطلب اپنا بہتر image کر کے پیش کر رہے ہیں اندر سے وہ full ان کی بینٹ بجی ہوئی ہے اور جس شخص کو روشن عظیم صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں بہت زیادہ criticize کیا گیا ان کے بارے میں بھی شاید بھائی یہ کہا گیا کہ یہ ڈھیلو ہیں یہ تھکو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور ان سے کچھ نہیں ہوگا لیکن کیونکہ یہ کوئی موبائل جوری کا مقدمہ نہیں تھا یہ complicated matter ہے اور اس میں دو hostile border جو کہ دو sovereign countries اس میں involved ہیں اور انڈیا پاکستان کا تو آپ کو پتا ہے کہ match ہو تو وہ بڑا طول پکڑ جاتا ہے تو یہ تو پھر ایک legal matter ہے جس میں بڑے احتیاط سے چلنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس میں روشن عظیم صاحب کا جو calculation رہی ہے اور جو ان کا legal approach رہی ہے وہ بہت زبردست رہی ہے اور ایک وکیل کا آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہ میں وکیل ہوں تو میں ان کو کوئی defend کر رہا ہوں یا نہیں لیکن جو حقائق پہ بات ہے آپ وہ دیکھیں کہ ایک وکیل supreme court کا وکیل جو سارا دن high court میں busy ہوتا ہے supreme court میں busy ہوتا ہے وہ خود جا جا کے گاؤں میں اور مختلف جنگوں سے document کٹے کر رہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ اس چیز کو understand کرتا ہے کہ یہ case بڑا آپ کہلیں کہ serious nature کا ہے اور اس میں اس طرح کی منت درکار ہے اور وہ اس کو priority base پہ جا کے خود چیزوں کو collect کر رہے ہیں اور اور آج جو یقین کر رہے ہیں غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب کی ویڈیو تھی اس نے بھی کمال کر دیا کیونکہ بہت سارے رومنٹ یہ تھے کہ پتہ نہیں روشن عظیم صاحب اور غلام حیدر صاحب ایک فیج بن ہے یا نہیں تو وہ rumors بھی ختم ہوئے ہیں اور یہ جو بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا پہ بولنے سے کیا ہوگا لیکن یہ کاری ضرور اپنا کام کر رہی ہے یہ جو ویڈیوز ان کی آ رہی ہیں اور جس اس طرح سے وہ اپنی مومنٹ شو کر رہے ہیں سیما حیدر کو تو پتا ہے نا کہ بیک ڈور چیزیں کیا ہیں اور اس نے کہاں کہاں پہ دون امری کی ہے اور اس کو تو معلوم ہے نا کہ روشن عظیم صاحب اور غلام حیدر اب کون سے ڈاکومنٹس لینے گئے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کا کیا impact پڑے گا کیس کی اوپر اور اس کے بعد کیس کس طرف جائے گا تو میں سیمپلی آپ کو اس میں دو طرح کی ایویڈنس ان کو وہاں سے ملیا ہے اورل ایویڈنس ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس اورل ایویڈنس میں دیگر دوست ہیں وہ ہیں بلکل آپ نے اچھا بریپ کیا ایک راب آپ کو بھی صاحب میں یہ جو رامی صاحب جو بات بتا رہے ہیں چونکہ پوری تفصیل ہے اور اس کے بعد پھر آپ ساری اس ماملے میں کنیکٹ بھی ہیں اور ہمیشہ لیگل اپنین جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں تو اب آپ بتائیں کہ جو یہ اسٹیپ ہے اسلام آباد جانے کا ہائی کمیشن کا اور اس کے بعد پھر اگلا جو مرالہ ہوگا وہ بچوں کی واپسی کا ہوگا تو اب اس میں آپ کی نظر میں کیا اسٹیپ بہتر ہے اور کس طرح یہ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر تو اسٹیپ یہی ہے کہ وہ اسلام آباد ریکورٹ کریں جس کا ہم کافی دنوں سے انتظار کریں اور اب انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں میں وہ بھی ہو جائے گا تو بس اللہ سے اچھی امید ہے تو انڈی ایم میں اگر ضرور پڑھ جاتی ہے تو پھر کس کو اپروچ کریں گے کون ہوں گے وہاں جو آپ کی مابلت کریں گے اگر ہائی کمیشن میں آپ کی اپریوال دے رہتا ہے ڈاکومنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے کسی کورٹ سے ریلیو کریں اور وہاں کورٹ سے ریلیف لیں کیونکہ فائی آر ہوئی ہوئی ہے اچھا یہ مطلب آپ نے آپ یہ اس بات کی تحضیح کر رہی ہیں کہ غلام اہدر نے وہاں پر اپروچ کر لیا ہے انڈیا میں بھی اگر ان کو ضرورت پرتی ہے تو وہاں پر وہ خدمات لیں گے اور لگلی وہاں پر عدالتوں میں اور جو گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوگی وہ کریں گے یہ بڑی اچھی اور بڑی اہام خبر آپ دے رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے غلام اہدر کے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں روشن صاحب سے ملنے کے پہلے اور بعد میں تو آپ کتنا موٹیویٹڈ دیکھ رہی ہوں روشن صاحب کو بھی موٹیویٹڈ دیکھ رہی ہوں ان کی بوڈی لینگریج اور ان کی ٹون اور غلام اہدر کو بھی کیونکہ یہی تھا کہ دونوں آپس میں ملیں اور روشن صاحب ان کو گلے سے لگائیں اور ان کے سر پہ دستے شفقت بھی رکھیں اور ان کو اس چیز کا احساس درائیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ ان کے ساتھ سنچیر ہیں ان کی سپورٹ میں کھرے ہیں اور جتنا پوسیبل ہو سکا غلام اہدر کو سپورٹ کریں گے کیونکہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے ایک لانگ ڈسٹینس تھا اور فون پر ہی کمیونکیشن ہو رہا تھا تو ایک تاثر ضرور آیا کہ دونوں کے بیچ میں کوئی تناہو ہے یا بند نہیں رہی ہے اب یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور جو لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ روشن کچھ نہیں کر رہا ہے روشن عظیم ایسا ہے ویسا ہے تو اب ان کو بھی اگرے کچھ گھنٹوں میں آپ کے لئے 48 آرس میں مجھے بڑے اعتماد دکھائی دیا ویڈیو سے ہٹکے بھی جو میری بات چید ہوئی اس میں کافی مطمئن ہے تو میری بات ہوئی تھی میں نے کوشش کی کہ ان سے میرا رابطہ ہو